جی السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگوں کو مکتے ہیں ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور ویلکم ٹو مائی نیو ریسپی از بیل آج نا اگر آپ لوگوں کے پاس آلو ہے نا تو ٹینشن نہیں لینی آج میں نے ایسی آپ کو ڈش سکھا دینی ہے نا کہ آپ لوگوں نے تمام ڈشز کو بھول جانا ہے اور میرے چینل کو سبسکر کرنا نہیں بھولنا ٹھیک ہے اور تاب ہی آپ لوگوں کو مزے مزے کی ریسپیز انشاءاللہ روز مل سکے گی اس کے لیے جی سب سے پہلے ہم نے مسالہ تیار کرنا ہے دہی ایک کپ آپ لوگوں نے دہی لینی اچھی سی پھینٹ کے اس کے اندر بیسکس مسالہ نمک میرچ اور حلدی ڈال دینی ہے اور خوش دھنیا پاؤڈر ڈال دینی ہے اچھی طرح پھلا دینا ہے اور اس کو تیار کر کے اپنے رکھ دینا ہے سائٹ پہ دوسرے سٹرپ میں آپ نے جی کوکنگ پہن لینا ہے اس کے اندر وان فورتھ کپ آئل ڈال کے کوکنگ آئل ڈال کے اپنے میڈیا فلیم پہ اس کو پکانا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی اپنے آئل ڈالنا ہے تو اس کو اچھی طرح پہن میں گریس کرنے کے بعد آپ نے ون ٹیبل سپونز زیرا سابے زیرا ڈال دینا ہے مسالے سے نکال کر آپ لوگوں نے جی اس آئل کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا اپنے لائٹ پراؤن اور خوشبو بہت زیادہ مطلب آ سکے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی آپ نے جب وہ فرائے ہو جا رہا ہے زیرا تو آپ لوگوں نے جی اس میں اپنی کوانٹٹی کے حساب سے آل ڈال دینا ہے جتنا آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں دیکھنے اگر میں سٹینڈرڈ میں یہ میں بتاؤں تو میں نے ادھر ایک پاؤ آل ڈال لیا تھے اور اس کو اس فارم میں کٹ کر لیا ہے بھجیا کی فارم میں کٹ کیا ہے تو آپ لوگوں نے یہ ریسپی کو یہ عام سی ریسپی نہیں سمجھ اور نہ ہی ویڈیو کو آپ نے کوئٹ کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو لیکھنا ہے اینڈ تک تب ہی آپ لوگوں کو تمام ریسپی کی ریسپی سمجھ جائے گی کہ یہ بھنی کی اس طرح ہے اور کتنی سی کتنی تھوڑی دیر میں صرف آلو سے ہی ہماری خوبصورا سی ریسپی اور مزددار سی ریسپی ہو گئی ہے ریڈی ٹھیک ہے اس کے بعد جی آپ نے سبز مرچ اور لیسن کا پیسٹ بنا کر فرش پیسٹ بنا کر یا آپ کے پاس سٹوڑ جو فریج میں کیا ہے پیسٹ ہے تو وہ آپ لوگوں نے ون ٹی بسپون اندر ڈال دینا ہے اس کو فرائی کرنے کے بعد آپ نے جی ایک میڈیوم سائز کا پیاز بھری چاپ کر کے اوملیٹ سائز جو چاپ کرنا ہے چاپ آپ نے بہت چھوٹا چھوٹا کرنا ہے اس کو جی اندر ڈال دینا ہے اس کو بھی آپ نے کر لینا ہے آلو کے ساتھ فرائی پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے آلو کو پانچ منٹ کے لیے سیپرٹ زیرک آئیل میں ہی آپ فرائی کریں کیونکہ آلو کو تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے تھوڑا کو کھونے میں ٹائم لیتا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے پہلے آپ آلو کو ہی فرائی کریں پیاز ڈال دینا ہے اس کو ایک دو منٹ کے لیے فرائی کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے جب ہی آپ نے ہلا دینا ہے تو آپ نے جی آگر ڈال دینا ہے خوبصورت سے ٹماٹر لیے ہیں میں نے دو میڈیم سائز کے کیونکہ آپ کے اگر ٹماٹر خوبصورت سے مطلب ٹماٹر اچھی ہوں گے نا اچھی کونٹٹی میں ہوں گے تو آپ کی گریوی ہمیشہ اچھی بنے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے جی اندر ٹماٹر اگر تو اویلیبل ہیں تو ڈال دیں اگر نہیں اویلیبل تو اس کے اوکشنل ہے اگر نہیں اویلیبل تو نہ بھی ڈالیں تو اس کے علاوہ بھی آپ لوگ اسی طرح سے بنا سکتے ہیں بس ایک کنڈیشن ہے آپ لوگوں نے میری ریسپی کو اور میری سٹیپس کو کرنا ہے فالو تو پھر آپ لوگوں کی اگزیکٹ اسی طرح سے انشاءاللہ ریسپی بن کے تیار ہوگی اور اس میں کوئی خاص چیز نہیں ڈالیں صرف علاو سے ہی ہم اپنی ٹیسٹی ترین ریسپی تیار کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی ٹماٹر ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو دو تین منٹ کے لیے سٹیم دے دینا ہے اور تاکہ ٹماٹر اور وہ اچھی طرح سے پیاس کوک ہو جائے اور نرم ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دہی کا مسالہ جو ہم نے کیا تھا ریڈی اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اس کے اندر آلووں کی اندر تو مسالے کو اچھی طرح سے آپ نے بھون لینا ہے مطلب میڈیم فلیم پہ ہی آپ نے بھوننا ہے تاکہ اچھی طرح سے مکسچنگ ہو جائے اور ساتھ ہی آپ نے نمک ڈال دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو دہی پانی کو ریلیس کرے گی اسی کے ساتھ ہی آپ کا آلو مزید کو کو جنگے اس کو بھوننے کے بعد آپ نے پانچ چھے منٹ کے لیے بھوننے کے بعد میڈیم فلیم پہ دینا آپ نے اس میں آدھا گلاس پانی ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا اس کو آپ نے پانچ منٹ کے لیے مزید میڈیم فلیم پہ ہی سٹیم کے ساتھ پکانا ہے اس کنڈیشن میں بابلز بان رہے ہوں گے تو آپ نے اس کو پکتے رہنے دینا ہے کہیں نہیں جانا اور آلو کو آپ نے تھوڑا پریس کر کے دیکھ لینا ہے یہ کہ اس حد تک کک ہوا ہے کیونکہ آلو انکک نہ رہنے چاہیے اس بات کا رکھئے گا خاص خیال اور ساتھ ساتھ جی میرے چینل پر جو لوگ نیو ہیں تو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کر دیئے اور کمنٹ اور لائک کرنا نہیں بھولیے گا ٹھیک ہے اس فارم میں اب آپ نے جی یہ تھوڑا سا پکنا باقی رہ چکا ہے جتنی آپ کو گریوی چاہیے آپ رکھ لیجئے اگر اس کے علاوہ بھی گریوی کو پکانا چاہتے ہیں مزید تو آپ مزید سٹیم پیس کو پکا سکتے ہیں ویسے یہ تیار ہو چکا ہے اس کے اندر کسوری میتھی ڈالی ہے تاکہ اس کے خوشبو اندر تک جائے اور ہنڈیا کی خوشبو بہت اچھی ہے ٹھیک ہے تو جی آپ لوگوں نے اس کے اندر کسوری میتھی پہلے تو میں نے اندر انکلوٹ کر دیا ٹھیک ہے کو بڑھا دیتی ہے ڈش کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی آپ نے گرین لیوز والا دھنیا دھنیا تو ویسے گرین لیوز یا تو آپ نے اچھی طرح سے وہ ڈال دینا ہے فریش والا اور ساتھ ہی گرین چلی ڈال دینی ہے کٹ کے کہ یہ دیکھ لیں جی فائنل لوگ ملتے ہیں جی اپنے نیکسٹ ولوگ میں تب تک اللہ حافظ